نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر دوستو یہاں پر بڑی خوشکبری آ رہی ہے ان سبھی ودیارتیوں کے لیے جو لوگ رپسی فرسٹ گریٹ ایکجام کو پوسٹ پون کروانا چاہتے تھے ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو پوری دیکھتے رہیے گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھاری ماترہ میں سیئر جرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی جرور کریں چلیے بتاتے ہیں آپ لوگوں کو ساری جانکاری اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہاں پر جب بھی ہم ویڈیو ڈالتے ہیں تو سبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تتو ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ایکجام پوسٹ پونڈ ہو تو وہ ویڈیو کو ڈسلائک کرتے ہیں اور نیچے کمنٹ میں کرتے ہیں کہ یہ جانکاری جھونٹی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ ان میں سویں تو ویڈیو کو مت دیکھیں گا یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ رپس سے فرسٹ گریٹ ایکجام کو پوسٹ پونڈ کروانا چاہتے تھے تو وہی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو ساری جانکاری تو دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سکرین شوٹ میں یہاں پر کی آج دھرنا پردرشن کے اس طرل پر سچین پائلٹ جی پہنچے تھے اور انہوں نے بڑی گھوچنا کی ہے ویڈیارتیوں کے حق میں انہوں نے یہ اشواسن دیا ہے کہ ایکجام پوسٹ پونڈ جرور ہوگا انہوں نے یہ بڑی گھوچنا کرتے ہوئے ویڈیارتیوں سے ملاقات کی اور یہاں پر آپ دیکھیں آج جن سنوائی میں کرم میں آج پردیس راج پردیس کے ویبین چھتروں سے آئے ہوئے آنگ تکوں سے ملاقات کر ان کی سمسیاؤں کو سنا یہاں پر دیکھیں بڑی بات یہاں پر سچین پائلٹ جی وہاں پر کری اور بھاری ماترہ آج بڑی خوشکبری بالی بات یہ ہے کہ آج اس راجستان یونیورسٹی کے باہر ہجاروں کی سنکھیہ میں دو تین ہجار کی سنکھیہ میں شاتر موجود تھے وہاں پر جگہ نہیں آ رہی تھی شاتروں کو رکنے کے لیے اور یہاں پر جب سچین پائلٹ جی آئے تو وہ شاتروں سے ملے یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ آج میٹنگ کر کے یہ کچھ نہ کوئی فیصلہ اور جو ہے پریس نوٹ جاری کر دیں گے وہاں پر سٹوڈنٹ اتنی زیادہ ماترہ میں تھے کہ سچین پائلٹ جی نے ان کو سکار آتمک جو ہے فیصلہ لینے کی بات بھی کہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب اس بات کو آگے لے کر کے جائیں گے اور جلد ہی یعنی کہ آج سام تک انہوں نے کوئی نہ کوئی فیصلہ دینے کی بات کہی تھی تو ابھی تک تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں آئے لیکن اب امید ہے کہ کل یعنی کہ کل کوئی نہ کوئی فیصلہ جرور آ جائے گا اور سکار آتمک فیصلے کی بات انہوں نے جرور کہی ہے یعنی کہ یہ ایمپورٹن پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ سکار آتمک فیصلہ وہ دینے گے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آج رات تک فیصلہ جرور آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ کل جو دن آنے والا ہے اس میں یہاں پر خوشکالی والی بات جو ایک اچھی خبر یہاں سننے کو مل سکتی ہے سب ہی ویدیارتیوں کو لئے ہیں جو لوگ RPSC first grade exam کو پوشپون کروانا چاہتے تھے دوستو اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہو تو ویڈیو بہت لائک کریے کیونکہ آج آپ کی جو اتنے دنوں کا سنگرش ہے ویدیارتیوں کا جو لوگ اتنے دنوں سے وہاں پر موجود تھے اس چیز کو لے کر کے ان کا سنگرش پورا ہونے کو یہاں پر آ چکا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو میں بدا دوں کی بڑا فیصلہ یہاں پر آ چکا ہے کہ RPSC جو first grade exam ہے وہ پوشپونڈ ہوگا اور سرکار کا سمرتن یہاں پر مل چکا ہے سٹوڈنٹ آج بہت زیادہ بھاری ماترہ میں تھے آج جو ہے سٹوڈنٹ کا وہاں پر سمرتن پوری ماترہ میں دیکھا جا سکتا تھا وہاں پر راجستان یونیورسٹی کے باہر کی سٹوڈنٹ وہاں پر آ نہیں رہے تھے اتنی زیادہ ماترہ میں سٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھے کمنٹ کریئے آپ جلدی یلدی سے اور اپنا سمرتن دکھائیے کہ آپ خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں آپ اس exam date پوشپونڈ کی خبر کو لے کر کے آپ کی کیا پرتکریہ ہے آپ خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں آپ چاہتے ہیں exam پوشپونڈ کروانا یا نہیں چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی بات آپ لوگوں کا سمرتن اور آپ لوگوں کے لیے یہ پریاست جاری تھے اور یہاں پر بڑا فیصلہ آ چکا ہے کہ rpsc first gate exam جو ہے پوشپونڈ ہوگا یہاں پر میں میں نے بڑی خوشکوری آپ لوگوں کو دی ہے ویڈیو کو لائک جرور کر لیے گا جو لوگ ڈس لائکر سے ان لوگوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں پر ویڈیو مت ہی دیکھئے تو یہاں پر سکر آتماک فیصلے کی بات یہاں پر سچین پائلٹ جی نے کہی ہے اور کہا ہے کہ آج رات تک فیصلہ جرور آ جائے گا یعنی کہ دیکھئے ابھی تک تو شام کا وقت ہو چکا ہے ابھی تک کچھ ایسی اپ ڈیٹ نہیں آئے لیکن آج رات کو فیصلہ آ جائے گا کیونکہ میٹنگ کی بات انہوں نے کہی ہے اور جو تین ویڈے کی میٹنگ انہوں نے کہا تھا کہ تین ویڈے تک میٹنگ تین چار ویڈے تک جو ہے میٹنگ کنڈکٹ کری جائے گی اور آج رات کو فیصلہ آ جائے گا تو بڑی اپ ڈیٹ یہ آ رہی کہ سچین پائلٹ جی وہاں پر موجود تھے سٹوڈنٹ نے اپنی مانگوں کو رکھا اور آج جو ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں تین سے چار سٹوڈنٹ جو ہیں وہ انشن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی مانگوں کو لے کر کہ سچین پائلٹ جی نے ان سے بھی بات کری اور کہا ان کو یہ سنیچت کیا کہ آپ کو بالکل بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو فیصلہ آئے گا وہ آپ کے حق میں ہی آنے والا ہے اور رپی ایسی فرسٹ گریٹ ایکجام جو ہے وہ پوسٹ پونٹ جرور سے جرور ہو جائے گا دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پندرہ تاریخ سے یہاں پر اچار سائنٹہ لگنے والی ہے اسی سے لیے اب جو ہے بہت ہی جلدباجی میں فیصلہ یہاں پر لیا جا رہا ہے پر اچھتی تھی کو پوسٹ پونٹ کر کے جو رپی ایسی فرسٹ گریٹ ایکجام ڈیٹ کو لے کر کے سٹوڈنٹ ڈیمانٹ کر رہے تھے کہ ایکجام جو ہے جولائی میں ہونا چاہیے کیونکہ ان کو تیاری کا بلکن بھی سامنے نہیں ملے اب یہاں پر جو ہے دس بارہ دن سے سٹوڈنٹ و انشن پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کی تیاری بلکن ہی خراب ہو چکی ہے وہ بلکن بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور اسی لیے اب تو اس چیز کو اور بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ اب جو رپی ایسی فرسٹ گریٹ ایکجام جو ہے پوچپون جرور سے جرور کیا جانا چاہیے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اب بلکن بھی چنتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے یہاں پر مانگوں کو سن لیا گیا ہے کہ آرپی ایسی فرسٹ گریٹ ایکجام جو ہے پوچپون جرور ہوگا یہاں پر فیصلہ آیا اور دیکھیں آپ آرپی ایسی فرسٹ گریٹ ایکجام جو ہے پوچپون جرور ہوگا ڈیٹ بھی بڑھے گی اور یہاں پر جو پدوں کو لے کر کے بعد چل رہی تھی کہ پد جو ایک ہزار سے یعنی کہ پانچ ہزار سے بڑھا کر کہ دس ہزار کر لیے جائیں گے سچین پائلٹ جی نے اس کے بارے میں بھی وہاں پر چرچہ کی اور انہوں نے کہا کہ ان سبھی مددوں کو چار سے پانچ جو مددیں ہیں ویدیارتیوں کے سبھی مددوں کو وہاں پر سنا گیا ہے آرپی ایسی فرسٹ گریٹ ایکجام پوچپون کروانا سب سے مین مددہ تھا پہلا مددہ تھا اور جو دوسرا بڑا مددہ تھا وہ تھا کہ پدوں کو پانچ ہزار سے دس ہزار کیا جائے کیونکہ دیکھئے پد تو خالی ہیں جب اگر یہاں پر پد خالی ہیں تو اگزام کے پد کیوں نہیں بڑھا جا رہی ہے دوسرا بڑا مددہ تھا تیسرا بڑا مددہ تھا کہ جو کوٹے والی بات کہی جا رہی تھی راجستان سے جو دوسرے آرکشن والی بات کہی جا رہی تھی اس کو یہاں پر کہا کہ آج رات تک فیصلہ آ جائے گا اوشک انہوں نے ایسی بات کو سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ سچین فائلر جی آج رات تک فیصلہ دے دیں گے میٹنگ ان کی کنڈکٹ کری جائے گی اور فیصلے آنے کی پوری بات یہاں پر کری گئے تو دوستو یہ بڑی اپ ڈیٹ یہاں کئی ابھی تک کیا آئی تھی جیسے ہی اس کی کوئی بھی فیصلہ آئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر مل جائے گا سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل پر یہ چیز بتا دیں گے کہ فیصلہ آ چکا ہے اور RPSC کی فرسٹ گیٹ جو ہے اگزام ڈیٹ جو ہے پوسٹ پونڈ ہو چکی ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہیے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال رنگ کا جو سبسکرائب کا بٹن دیکھ رہا ہے آپ اس کو جرور دبا دیجئے سب جیسے ہی آپ لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں گے تو وہاں پر فیر ہے کہ گھنٹی کا نشان آ جائے گا گھنٹی کے نشان کو جیسے ہی دبائیں گے تو آپ لوگوں کو ہم جب بھی جیسے ہی فیصلہ آئے گا اور ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچ جائے گی اور آپ لوگ ترنت فیصلے کے بارے میں جان جائیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور بھیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا نیچے کمنٹ میں آپ لوگ جادہ سے زیادہ ماترہ میں لکھئے کہ ہاں آپ خوش ہیں اس فیصلے کے ساتھ اور صحیح کریے اور بتائیے کہ آپ لوگوں کو خوشی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے آپ لوگ exam date postpone کروانے کے حق میں تھے یا نہیں تھے کیا تھا آپ لوگوں کا فیصلہ آپ لوگ کیا چاہتے تھے اس بات کو سن کر کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کس لیول کے آپ لوگوں کی تیاری ہو چکی تھی exam کے لئے کیونکہ دیکھئے یہاں پر کچھ لوگ تھے ایسے 8 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو exam date کو postpone کروانا چاہتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ RPSC جو فرسٹ گیٹ exam ہے وہ postpone ہو وہ چاہتے تھے کہ اسی سامنے میں ہو کیونکہ ان کی تیاری ہو چکی تھی انہوں نے تیاری کری ہوئی تھے لیکن بہت سے ایسے ودیارتی تھے جن کی تیاری نہیں ہوئی تھے کیونکہ انہوں نے لیٹ فارم بھرے تھے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ exam جو ہے وہ postpone ہو جائے تاکہ ان کو بھی صحیح سمیں کا پورا سمیں ملے تاکہ وہ بھی اپنی تیاری اسی لیول پر کر سکے تو یہاں پر دوستو یہ بڑی خبر آ رہی ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے کہ RPSC first grade exam date postpone کروانے کے لیے اب سچین پائلٹ جی نے یہاں پر اپنا سمرتھن دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج رات کو فیصلہ جرور آ جائے گا RPSC first grade exam دے ہوئے وہ جرور سے جرور بڑھے آئے گی تو یہاں پر اس سکتہ سبھی میں بڑھ رہی ہے کیا فیصلہ آئے گا حالانکہ یہاں پر سچین پائلٹ جی نے جرور کہا ہے کہ RPSC کا جو فیصلہ آئے گا وہ positive ہوگا یعنی کہ student کے حق میں ہوگا سکاراتمک سکاراتمک فیصلے آنے کی انہوں نے بات کہی ہے اور کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ student کے حق میں اور سکاراتمک فیصلہ ہی آئے گا تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو آپ جلدی سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے لائک جرور کر دیجئے اس ویڈیو کو اور آپ لوگوں کا جو بھی demand ہو اگر آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی سوال آ رہا ہو تو نیچے comment میں پوچھ لیجئے ہم آپ لوگوں کو اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کریں گے جو بھی update ہوگا ہم آپ لوگوں کو جلدی سے جلدی اس کے بارے میں سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کریں گے ہم اپنی چینل پر latest update RPSC جوڑی ہوئے جو بھی exam سے related update آتا ہے ہم اپنے چینل پر بتا دیتے ہیں کی کیا ہو رہا ہے کونس update آیا exam date کو لے کر کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے دھرنا پر درشن سے دیکھیں آج یہاں پر 12-13 دن سے جو ہے دھرنا لگا تار چل رہا ہے اتنی بھاری ماترب ہے وہاں پر ویدیارتی بیٹھے ہوئے ہیں سبھی ایک چیز کو لے کر کے بیٹھے ہوئے کہ exam date postponed ہو تاکہ ان کو بھی حق ملے ان کو بھی ہمیں ملے اپنی پڑھائی کرنے کے لئے تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں اتنا ہی اتنی ابھی latest update آیا تھا اور جیسے ہی کوئی اور بھی اس میں update آتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے اپنے چینل پر تو آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہی ہیں ہمارے ویڈیو کو اگر like نہیں کیا ابھی تک تو کر دیجئے اور چینل کو اگر subscribe نہیں کیا تو چینل کو بھی subscribe کر دیجئے ساتھی میں جیسے ہی جب بھی فیصلہ آ جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ویڈیو ہم ترنت بنا کر کے آپ لوگوں کو بتا دیں گے تو ہمارے چینل کے پل پل کے update کے لئے ہمارے چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے گا اور بنے رہی ہیں آپ لوگ wait کرتے رہے جیسے ہی رات کو کوئی فیصلہ آتا ہے meeting کیونکہ ہو چکی ہوگی 3-4 بھائے تک meeting ہونی تھی اور یہاں پر رات کی فیصلے کی بات کہی گئی تھی تب تک آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیواد